نمشکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار وانگڑے آپ کا اسکارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستوں آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا میٹھا پھل دوستوں یہ سب جو ہے امرید دھارا کی دوائے ہیں یاکوتی نورتنی یوگراج گگل رس پاپڑ رس سندور لکشمی ویراس رس ان سب کے بارے میں آپ کو سمپونٹ جان کرے دوں گا دوست اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے نرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن سے دبا کے آپ سبسکرائب کریں آج میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو تعلق وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک ورس اپ انسٹرگرام کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو لاپ پہنچا سکتے ہیں تو چلیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں وقت نہ برباد کرتے ہوئے میٹھا پھل آرے ویڈی کی پسند آشدی تین گولی کو کیول ایک خوراک جو گربہ آوستہ میں لاپ دائک ہے کیول ساٹھ سے پچھتر دن کی گربہ آوستہ میں گائے کے دودھ سے پلائیں پتر رتن کی پرابتی ہوتی ہے میٹھا پھل سوپتیشت جو ہے اس کا لاپ ہوتا ہے دوستوں میٹھا پھل جو ہے اپنے ویدراج کے پرامس سے ہی کھائیں اپنے مرجی سے نہ کھائیں کسی بھی ایک دن آپ رہتا ہے اس کا سیبن کر سکتے ہیں یاکوٹی نورتنا یہ عوشدی رسائن یعنی کی ٹانک ہے دل اور مسس کے لیے اکسیر ہے پوسط شکتی کو بڑھاتا ہے ہردے کی دھڑکن انماد بھوتو انماد دل کا بیٹھنا پرتک پرکار کی ہردے کی دربلتا داہا مرشد کو لاپ دائک ہے رکت پت کسی بھی اسطان سے رکت جانے میں آشاتیت لاپ کرتا ہے اس سے رت نہ ہونے سے شریر کی پردھان انگوں کو بل دائک ہوتے ہیں پرشت کا وکاس ہوتا ہے گرمی میں ادھیک گرمی لگنے اور گرمی کے روگوں سے بچانے میں بہت لاپ کری ہے یاکوٹی نورتنا تو اس کو جو ہے آپ جو ہے اپنے بہدراج کے جو ہے یا پھر جو بھی ڈاکٹر ہے اس سے جو ہے پرامرس کر کے لیں دوستو یوگی راج گگل واتج اور کفج روک سے دور کرتا ہے جیسے جوڑوں کے درد کمر کے درد میں بہت لاپ کری ہے اگر آپ کا بہت پرانا جوڑوں کا درد ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو آپ یوگی راج گگل کا استعمال کر سکتے ہیں کمر کا درد ہے جو ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ جو ہے یوگی راج گگل کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ محید راج کے سمطر ہو جائیں گے تو دو فائدے ہوں گے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی عمر کے حساب سے آپ کو کتنی دوائی کے ضرورت ہے وہ آپ کو بتائیں گے دوسری بات آپ کو اگر کوئی اور بیماری ہوگی تو اس کے ساتھ کوئی اور دوائی ایڈ کریں گے جس سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اور پورا کی پورا دوائی کا لاؤ ہو سکے تو یوگی راج گوگل بہت اچھی دوائی ہے جوڑوں کی درد کے لیے یہ کمر کا درد ہو گھٹنے کا درد ہو کتنا بھی پرانا ہو کف ہو وات ہو ان سب کے لیے یوگی راج گوگل بہت سے فائدہ مند ہے تو ضرور اس کا استعمال کریں لیکن اپنی ڈاکٹر صلی اللہ کے آدھار پر کریں رس پاپڑ جہاں دوستو یہ گولیاں رکت وکاروں کے واسطے ہیں تو اگر رکت میں کوئی بھی خرابی ہے تو رس پاپڑ کے استعمال کرنے سے رکت شد ہو جائے گا تو اشارہ کے روک جیسے کی داد جو ہے چمبل تھپڑ چھپاکی یعنی توجہ سے سمدد کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے رس پاپڑ ناسور بھگندر اور بگڑے ہوئے وشیلے گھاؤ باوہ سیر کو مٹانے میں لاپکاری ہے تو دیکھئے دوستو صرف رس پاپڑی یہ کیسی دوا ہے جو اتنی ساری بیماریوں کا علاج کرتی ہے لیکن اس کو کیسے لینا ہے کتنی ماترہ میں لینا ہے یہ آپ کو یوگی راج بتا جو بھی آپ کے جو ہے ڈاکٹر ہے وہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ میں پھر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ایسے خود اپنے مرضی سے نہ کھائے ہو سکتا ہے آپ کی اور کوئی بیماری بھی ساتھ میں چل رہی ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس کی ماترہ کتنی لینی ہے اس پر بھی ڈیپیٹ کرتا ہے چھوٹے بچوں کو کم لینی پڑتی ہے بڑوں کو زیادہ لینی پڑتی ہے تو یہ جو ہے آپ کو ڈاکٹر ہی بتا پائیں گے تو جرور ڈاکٹر کی سمپرک میں جائے پراثم تو سولہ دن تک یہ آرام آ جاتا ہے سولہ دن کے اندر آپ کو آرام مل جائے گا یہ تیساری بیماری سے انہی تھا ایک چالے دن پرائے روک سماپتی ہو جاتے ہیں سوچ ساپ ہوتی ہے ماترہ دو دو گولی پراتھ اور سائے دونوں لینا ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں رس پاپڑ جو ہے آپ دو گولی صبح اور دو گولی شام کو لیں اور ڈاکٹر کی سلا سے لے تو زیادہ اچھا ہوگا رس سندور یہ ویدک کے پرائے سبھی رسول میں پرائیوکت ہونے والا جگت پرسدی رسائن ہے پراجین گنثوں میں اس کی بڑی ہی پرسنسہ لکھی ہوئی ہے رس سندور لیکشمی ویراس رس کف جنیت ویکار جیسے کی زکام ہونے کی عادت ہونا کف جوہر کے بعد ہونے والے نیربلتا یعنی کمجوری اور چھوٹے مٹے ویکار اس کے لیے آرے ویدک کی سروتم اوشادی مانی جاتی ہے لیکشمی ویراس رس اس کے سیون سے کسی بھی بیماری کے بعد کی دربلتا کو شکر دور کیا جاتا ہے لیکشمی ویراس رس اس کا نیامیت سیون کرنے سے کچھ ہی دنوں میں روگی بل محسوس کرتا ہے لیکشمی ویراس رس جرور لیں تو دوستوں لیکشمی ویراس رس بہت ہی فائدہ مند ہے ضرور اس کا سیون کریں لال جواہر چھوڑ یہ شکتی شالی پاچک چھوڑ ہے ادھر پیڑا گڑ گڑا ہٹ ومن پیچی سادی روگوں میں اکسیر اس کے نیامیت سیون سے یہ سب بیماریاں جو ہیں چھومنطر ہو جاتی ہے لال جواہر چھوڑ سے یہ کرتیا نے کی لیور شکتی شالی بنتا ہے اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے تو بھوک لگے گی اگر آپ اسے لیتے ہیں تو پاچنطر ٹھیک ہو جائے گا پاچنطر ٹھیک سے رہے گی گیس انہیں میں لاپکاری ہوگا تو دوستوں لال جواہر چھوڑ بہت ہی لاپدائک چھوڑ ہے اس کا سیون آپ کیجئے اسے آپ کو گیس نہیں ہوگی پاچنطر آپ کا مضبوط رہے گا پاچنطر مضبوط رہے گا تو کھانا اچھی سے حجم ہوگا کھانا اچھی سے حجم ہوگا تو آپ کے شریر میں طاقت رہے گی شریر میں طاقت رہے گی تو جو بھی روک باہر سے آئے گا ان سے لڑنے میں سکچم رہے گا تو بہت بڑیا یہ ہے چھوڑ ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر پیٹ آپ کا گڑ گڑ آ رہا ہے تو چھوڑ لے لے الٹی آنے کی جیسی لگ رہی ہے تو لے لے پیچیس ہے تو اس کو لے لیں ایک دوہ اور بہت سارے بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے لال جواہر چھوڑ اچھا انتلاب کاری ہے لیور کو شکتی سالی بنا دیتا ہے اگر آپ کا لیور کمجور ہے تو آپ ضرور اس کا شیون کریں اسے آپ کا لیور مضبوط ہو جائے گا بھوگ لگتی ہے اگر آپ کو بھوگ نہیں لگتی ہے تو اس دوہ کو لے اسے آپ کو بھوگ لگنا چالے ہو جائے گی پاچنٹر ٹھیک ہو جائے گا پاچنٹر ٹھیک سے کام کرے گا گیس آج جو بھی پیٹ میں بنتا ہے پاچنٹر ٹھیک سے پیٹ سے سمجھنے بھوانیاں سواپت ہو جائے گی لکرس بٹی جہاں دوستو لکرس بٹی یہ گولی مو میں رکھ کر چوسی جاتی ہے گیلی یا سکھی دونوں پرکار کی خاصی کے لیے لاب ٹرد ہے ادھیک کف ادھیک آتا ہے گلا بگڑ جاتا ہے تو اس گولی کو لے اسے لاب ہوگا لکرس بٹی دوستو جن کو گلے سے سمبندد سمجھا رہتی ہے وہ لکرس بٹی کا استعمال کر سکتا ہے اسے گلا بلکل صاف ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر گلا آپ کا بیڑ گیا ہے گلا جام ہو گیا ہے تو لکرس بٹی لے اسے آپ کو جرور جو ہے آپ کا گلا کھل جائے گا بلکل خاصی ہے سردی ہے زکام ہے گلے سے سمبندد کوئی بیماری کے لیے یہ بٹی بہت ہی لاپکاری ہے ضرور اس کا سمبند کریں اگر آپ کو گلے سے سمبندد کوئی سمجھا ہے تو دوستو آپ کو پھر سے میں ایک بار کہنا چاہوں گا کہ یہ سب دوائے آپ اپنے ڈاکٹر پارمرس سے لیں کیونکہ پھر وہی بات ہے دوستو کہ آپ گلی ایسے کھا لیں گے آپ کی عمر ماندہ سترہ سال کی ہے تو آپ کو ٹونک یعنی اگر آپ نے گلی کھائی تو پتہ چلائے کہ اس کی کھراکی کم ہے اور آپ کھا رہے اور کئی دن سے ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ دوائی کو دوست دیں گے نہیں دوستو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے ڈاکٹر کے سمپرک میں جائے وہ نشت خوراک آپ کو بتائیں گے اتنی خوراک کھا ہے نشت لاغ ہوگا امید کرتا ہوں جانکاری آپ کو ضرور اچھے لگے ہوگی تو اس لیے کے ساتھ اپنے دوست پردی کمار بھانگڑی کو اس کارکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار